مرحبا اللہ شبہ مرحبا اللہ شبہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریو ریکشن یوٹیوب چینل تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویڈیو کا ٹائٹل بڑا مہددار آگیا ہے یہ ویڈیو چاہے تھوڑی سی پرانی ہے لیکن کیونکہ ہماری اچھا خواہش ڈیزائر ویش یہ ہی ہے کہ سیز بار بٹوین ہماس اور اسرائیل اسرائیل فلسلید کمفلیٹ غزہ آئرن ڈوم سسٹم یہ سارے سارے اکسپلین کرتے ہیں دیکھتے ہیں پلے ویڈیو ویڈیو پھر دیتے ہیں اس پر ایکشن جہن ایک طرفہ یودھ جیت لیا اسرائیل جو تباتوڑ چھٹے سانڈ کی طرح حملہ کر رہا تھا اس نے اچانک سیز فائر کس کے دباؤں میں آ کر کر دیا اور یہ سیز فائر کسے کہا جاتا ہے اور ہماس جو اتنے ایر حملے دیکھا ایر اسٹرائیل یا پھر اسرائیل اتنے بھی جمینی حملے اتنی طرح سے حملہ ہونے کے باوجود ہماس یا فلسطین کے لوگ اتنے خوشیاں کیوں منا رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اسرائیل یہ سیز فائر کیا ہوتا ہے سیز فائر مطلب کسی سامجھاؤتے کہ ہتھیاروں کے پریوجود کو جب روک لگا دیا جاتا ہے کہ ہم بھی ہتھیار کا پریوجود نہیں کریں گے آپ بھی نہیں کیجئے ایک طرح تکنیکل بھانسہ میں سیز فائر کرتے ہیں آرمی میں بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل ہوتی جیسے جاسوسی وہ وہاں ریکی نہیں کرتے ہیں وہاں پیٹرول کرتے ہیں پیٹرولنگ پہ گیا مطلب وہ جاسوسی کر رہا ہے تو اسی طرح یہاں ٹیکنیکل ورڈ ہے سیز فائر اب یہ سیز فائر کس کے دباؤ میں ہوگا ہے دیکھیں یو اینو کے دباؤ میں ہوا نہیں کیونکہ یو اینو میں روس نے تین تین بار چائنہ نے کوشش کیا اس مدھے کو اٹھائے جاتا کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے یہ یو اینو کا مطلب کوئی نہیں بنتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے اس کا اہمیت جس طرح بھارت میں اہمیت راشتپتی کی ہے ایک پھوپا جی کی طرح کام کرتے ہیں اسی طرح پوری دنیا میں ایک اہمیت یو اینو کی طرح ہے ایکچولی میں اس کے پانچ بیٹو پاور والے ہی اسے چلاتے ہیں اب کچھ لوگ پاکستان دیکھئے پاکستان حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پاکستان کو پتا تھا کہ اگر یہ حملہ کرنے کے لئے اپنی فوج کو بھیجتے فلسطین کو بچانے تو بھارت ادھر کر دیتا اس کو پیو کے پر حملہ کرنے کے لئے کیونکہ ہم کو تو موقع مل جاتا لیکن یہ لوگ یو اینو میں ان کے ویدیس منتری گئے تھوڑا سا بھانسر دیئے کہ امریکہ وغیرہ ہمیں اسے اسرائیل کا ہی ساتھ دیتے ہمیں پروٹیکشن فورس بنانا چاہیے وغیرہ وغیرہ دنیا برکار انہوں نے اپنی بات بولا اور ان کی یہاں تو ریلی نکلنے لگی تھی ان کی یہاں پاکستان کے کچھ نیتا کہتے تھے کہ پاکستان کو اپنے پرماڑو بم کو نکلنا چاہیے اور ایک ساتھ دو دو نکلنا چاہیے ایک ٹھو مار دے اسرائیل پر ایک ٹھو مار دے بھارت پر ہم لوگ کیا کیے تھے مطلب مارو تو ہم لوگ کنچھی اپنا پرماڑو بم کائے لیے رکھے ہیں پرماڑو بم مارے ان سب کو باتیں نہیں کرنے ان سب کو الگ ہی لیے اور سعودی عرب والے ان لوگ کا مطلب کچھ خاص ڈبلومیٹک وہ رہا نہیں تھا حالکہ یہ الگ بتات تھا کہ دنیا کے کئی سارے دیش جو تھے اسرائیل پر دباؤ بنا رہا تھے اسرائیل پر سب سے زیادہ دباؤ کام کیا جو بائیڈن نے خود اپنا ایک مطلب ایک ڈیلیگیشن بھیج رکھا تھا جو اسرائیل میں رہ کے ہی ان پر دباؤ بنا رہا تھا کیونکہ اگر اسرائیل جو بائیڈن کی بات نہیں مانتا تو آپ کو ہی پتا ہے جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے ڈیموکریٹی پارٹی یہ ایک طرح سے کہ یہ عرب دیسوں کے ساتھ ان کے عرب ایران سمرتھی تھے رہتے ہیں جو ریپبلکن پارٹی تھی ٹرمپ کی وہ کھول کر اسرائیل کے ساتھ رہتی تھی ان کی پارٹی اتنا اسرائیل کو اتنا فیبر نہیں کرتی حالکہ جب نیتیاں بنتی ہیں سرکار چینج ہونے سے پوری طرح نیتیاں چینج ہو جاتی دیکھیں اسرائیل پر دو اور سے حملہ ہو رہا تھے گاجہ سے کر رہا تھا حماس اور سیریا سے کر رہا تھا یہاں پر اسلامیک جہاب نامہ کے ایک آتنگوادی سنگٹھا تو یہ لوگ ادھر حملہ کر رہے تھے تو سیریا میں روس کے بہت سارے سینے اڈا ہیں اس لئے روس کو لگا تھا کہ بھئی اگر یہ ادھر حملہ کرے گا تو ان کے سینیکوں کو جوابی کروائی میں اگر یہ مار کے گرا دیتے ہیں وہاں پر تو یودھ بڑا ہو سکتا ہے لیکن سب سے دباؤ بنایا تو مصر نے کیونکہ یعنی ایجیپٹ کو پتا تھا کہ جتنے لوگ گاجہ سے بھاگیں گے وہ ایجیپٹ میں ہی بھاگیں گے ایون یہاں پر ہسپیٹل وغیرہ ان کے لئے بنایا گیا رہنے کھانے کا جگہ دیا گیا اس لئے سب سے زیادے دباؤ بنایا تو ایجیپٹ نے بنایا اور ایجیپٹ کی بات ایجیپٹ ایکچولی کیا یہاں دونوں کے بیچ میں ایجیپٹ اور اسرائیل کے بیچ میں ایک میتروت سمبند ہے سمجھوتا بھی ہو چکا ہے تو کئی دباؤ کام کیے لیکن سب سے زیادے اگر کوئی دباؤ بنا رہا تھا تو ایجیپٹ اس کو پتا تھا کہ اسی کو جھلنا پڑے گا 11 دن تک چلے اس حملے میں 200 سے زیادے فلسطین کے لوگ مارے گئے ہیں 1400 سے زیادے لوگ غیل ہو گئے ہیں حالانکہ اسرائیل کو بہت کم چھتی پہنچی ہے لیکن وہاں پہ بھی ماسوموں کی جان گئی ہے لگبار 12 لوگوں کی وہاں پہ بھی جان گئی ہے لیکن اس بیچ اسرائیل نے گاجہ پٹی میں گھسکا حماس کی دھجی اڑا دیئے اپنے ایئر شٹائک کے دوارا حماس کے آتنگوادیوں کی جو پنڈو بھی تھی تو اس کو انہوں نے دھوست کر دیا یہ پنڈو بھی بہت بڑی نہیں تھی یہ ریموٹ سے چلنے والی تھی ساتھ میں انہوں نے ڈرون بھی بنا رکھا تھا یہ ریموٹ سے چلتا اس لیے ڈرون کا کوئی کیمرہ تھا وہاں نے اس میں بوم لگا دو وہاں جا کے گیرے گا بلاسٹ کر جائے گا پنڈو بھی ان کے کسی جہاد وغیرہ سے ٹکڑا دو بلاسٹ کرے گا ایکچولی حماس کا مین ٹارگیٹ رہتا ہے کہ اسرائیل کو ایکنومیکل لاؤس کیسے کیا جائے کیونکہ اس کے ایک لاکھ کے سامان کو برباد کرنے کے لئے یا کاؤنٹر کرنے کے لئے اسرائیل کو کروڑوں خرچ کرنے پڑتے ہیں یعنی دونوں میں لگواد دس سے بیس گونے کا انتر رہتا ہے اس بار کے ائر شٹرائک میں اسرائیل نے چن چن کے گاجہ پٹی میں جتنے بھی حماس کے سرنگ تھے یہ لوگ انڈرگاؤن سرنگ میں بھاگ جاتے تھے چھوپ جاتے تھے تو حماس کے جتنے بھی سرنگ تھے جگہ جگہ آئے سا ہلکہ سا گڑھا رہے گا اس میں سے اگر گھوسیں گے تو پورا اندر سے سرنگ بنایا رہا تھے تو پورا سرنگ میں گھوس گھوس کے مار رہا ہے سب اور حماس کو بہت زیادہ اچھتی پہنچایا اسرائیل نے اسرائیل کا مین ٹارگیٹ تھا کہ گاجہ پٹی پہ وہاں کے انفرائیسٹرکچر اور گاجہ پٹی کے وہاں پہ جو ایڈمینیسٹریشن ہے ساتھ ہی ساتھ حماس کو آج سے 20 سال پیچھے ڈھکیل دینا ہے اس لئے انہوں نے بہت تگڑا جھٹکا دیا ان کے جو پاور سپلائی تھے بیجلی سپلائی وغیرہ تھا اس کو اڑا دیا ان لوگوں نے ساتھ ہی ان کا جو وارٹر سپلائی تھا اس کو کار دیا اور یہاں جو اسرائیل کے جو ٹینکس تھے ٹوپ تھے وہ لگاتار انڈسٹریل ایریا میں بڑی بڑی انفرائیسٹرکچر بیلڈنگ وغیرہ کو دھاتے جا رہے تھے لو اور اتنا زیادہ تباہی مچا دیا کہ اس ٹوٹے ہوئے انفرائیسٹرکچر کو دوبارہ کرنے میں اسے 20 سال سے زیادہ لگ جائیں گے اتنا خطرناک تباہی تھا کہ گوگل ایمیج پہ بھی دیکھیں گے تو وہ ایمیج کلیر نہیں آ رہی تھی بلر آ رہی تھی جبکہ حملے سے پہلے کیا ایمیج ایک دم بڑھیا تھا اس میں بہت سارے ماسوموں کی بھی جان گئی دونوں اور سے بھئی یوں دوگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دونوں اور سے جان نہیں جائے گی اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم پوری طرح سے چوپٹ کر دیں گے گاجہ پٹی کو ہماس کو تب ہی ہم سانت ہوں گے جبکہ ہماس نے کہا بھائیہ ہم اب سرینڈر کر رہے ہیں ہم کو بچھی کا علاج نہیں پتا تھا ساپ کے بیل میں ہاتھ ڈال دیئے تھے اس لئے بھائیہ ہم کو معاف کرو ہم تم سے دو ہی ساتھ رکھتے ہیں کہ جو سیکھ ذرہ ہے وہاں پہ لگ بھگ لگ بھگ جو دو سو فیملی ہیں فلسطینیوں کے انہیں آپ جبرجستی نہ نکالیں اور جو الگ سا مسجد ہے اس میں آپ سیکیورٹی یعنی سینہ وغیرہ کو نہ گھوسائیں ہم اتنی بات مان لیجے تو ہم یود بھی رام کر دیتے ہیں تو اس نے بھائی کھلے رام بول دیا یہ جو چھٹا ساڑ ہمارے نیتنیاو بھائی ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہم وہاں پہ ان لوگ کو جبرجستی خالی کرائیں گے اور جرورت پڑی تو دوبارہ ہم اس میں گھوسیں گے بھی لیکن ان کے اوپر انٹرنیشنل پریسر جا دیتا جس وجہ سے سیج فائر کرنا انہیں مجبوری بن گیا سیج فائر ہونے کے ایک دن بعد ہی جب فرائیڈے کی نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ الکسہ مسجد میں جمع ہوئے تھے تو اچانک اسرائیلی پولیس وہاں اندر گھوس جاتی ہے اور سٹنگ گرنیڈ اور ربر گلیٹ سے گولی چلانے لگتی ہے حالانکہ اس حملے میں کسی کی جان نہیں جاتی ہے لیکن درجلوں لوگ غیل ہو جاتے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہاں یہ لوگ خوشی منا رہے تھے کہ ہماری جیت ہو گئی گازہ کی جیت ہو گئی اور ان لوگوں نے پولیس کو پرووک کیا اس لئے پولیس اندر گھوس ہی اور ان لوگ کو مارنے لگی یہاں پر جبکہ فلسطین کے لوگوں کا کانا ہے کہ یہ جان بجھ کے اندر آئے تھے دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے کہ گازہ کر رہا ہے کہ ہم جیت گئے فلسطین اور اسرائیل کر رہا ہے کہ ہم جیت گئے اور اس میں نہ اسرائیل کے پردانمندری کو اپنے اندر تھوڑی بار بار وہ الکسہ مسجد وغیرہ کو لے کے اکسائے گا اس اکسائے کا گھاٹا کیا ہوگا کہ الکسہ مسجد اس ویسٹرن بینک کے اور ہے اور یہاں سے تو ہنسہ ہوتی ہے یہاں بھی ہنسہ ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں اسرائیل ان کو بھی دھو سکے اور ان کو بھی دھو سکے یہاں پر UNO کو کرنا چاہیے کہ پروپر وہاں پر ایک انٹیلیجنس کو اکرٹھا کرے وہاں پر پروپر سیکیورٹی رکھے تاکہ پتا چلے کہ گلتی کس کی ہے ورنہ گلتی کسی کی بھی رہے دونوں اور سے جان جاتی ہے اور اس میں ماسوم لوگ مرتے ہیں لوگ دونوں اور سے دیکھیں آرمی اور آتنگوادی ان لوگ کی لڑائی تک میں جہاں تک سیمیت ہوتی ہے باٹھ یہاں اتنی دنس پاپولیشن ہے کہ نیہتے لوگوں کے بھی جان چلی جاتی ہے اور اس کے اتنے ہونے کے باؤجود یہ لوگ خوشی کیوں منا رہے ہیں ان کا کانہ حماس کا اور فلسطین کے لوگوں کا کانہ یہ لوگ گھر سے نکل گئے اپنے ٹوٹا پوٹا جہاں پہ دھجی اڑا دیا تھا وہاں پہ یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں ریجن سمجھئے کیا ہٹلر کی ایک پرانی کہوات یاد ہوگا کہ کسی کو اتنا نہ نیچوڑ دو اتنا نہ برباد کر دو کہ جندہ رہنے کو ہی وہ اپنا بکاس اور خوش نصیبی سمجھے تو اسرائیل نے بھی یہی کیا اتنا نہ کونچا ہے کہ یہ لوگ جندہ رہنے پہ ہی خوشی مناتے ہیں کہ چلو بھی یہ حملہ تو نہیں ہو رہا ہے کیوں ریجن سمجھے اسرائیل کے یہودیوں کو سب سے بری طرح سے کچنے کونچا تھا تو ہٹلر نہیں کونچا تھا تو ہٹلر نے جس صدحانت کے طرح یہودیوں کو کونچا تو یہ وہی صدحانت کونچ دیئے سب فلسطینیوں پہ کیونکہ آئنسٹین نے کیا کہا تھا ارجا سنگرچی ارجا نہ تو اتنا نشت کی جا سکتی اسے ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدلا جا سکتا ہے تو ہٹلر نے ان کو کونچا یہ کونچ رہے ہیں فلسطین والوں کو ایکچولی میں یہ لوگ خوشی کیوں منا رہے ہیں دیکھئے نیتانیہو نے کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ گاجہ پٹی کو پوری طرح سے کبجہ کر لیں گے اور ان کو در ہو گیا تھا ہماس والے کو کہ اگر یہ گاجہ پٹی کو کبجہ کر لیا تو سنتاون کے سنتاون مسلم دیس انہیں نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کا پورانا اتحاس رہا ہے کہ وہ سکھ ڈے وار میں 1967 کے پاس 60 کے دسک میں اس نے ایک ساتھ سات دیسوں کو ہرا دیا تھا پوری مسلم کلٹری کے ساتھ دیسوں کو اب ایک ہی دوہزار ایک کلٹری میں اس نے OIC جو اسلامی کلٹری ان کے سنتاون دیسوں کو گھٹنے پٹی کا دیا تو اس سے لڑنا ان لوگ کے پاس بہت مشکل ہے یہ نہیں جیت پائیں گے لیکن باوجود انہوں نے سیج فائر کیا جب اسرائیل نے تو انہوں نے خوشی منانے لگے کہ بھئی ہورا گاجہ بچ گیا لیکن اس نے کہا ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے اگر ہمارے اوپر ہوا حملہ تو بینجامین نتینیاہو کی سرکار تو ابھی خود ہی بہومت کی سرکار نہیں ہے ان کے گڑ بندھن کی سرکار ہے تو اس سیج فائر کے فیصلے کے بعد ان کے یہاں راجنیتی اور استھرتہ دیکھی جاری ہے ان کے گڑ بندھن کے نیتا کہہ رہے آپ کو سرکار سے ہٹا دے گے تو دیکھئے تتکالین انہوں نے جو نتینیاہو پہ ہے پورے انٹرنیشنل پریشت اتنا زیادے تھا ایوین بھارت جیسا دیش میں بھی اسرائیل کے ساتھ میں نہیں تھا آپ یو این او میں بھی دیکھے ہوں گے ہمارا اسپس سندیش تھا کہ ہم دو دیش چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس میں اسرائیل کے اوپر دباؤ تھا یو این او سے لے کے ہر جگہ اس لیے انہوں نے مطلب سیز فائر کیا لیکن دیکھئے تتکال یہ بینجامین نتنیاہو کے اوپر راجنیتیک بریسر ہے لیکن جب چناؤ ہوگا تو جنوین ہے کہ بینجامین نتنیاہو جیت جائیں گے کیونکہ چناؤ کے وقت میں اگر دیش پر آکرمڑ ہوتا ہے تو یہ وہی پارٹی جیتی ہے جس پارٹی کے پاس سرکار رہتی ہے آپ دو اگزامپل سے سمجھئے چین میں موت سے تنگ کے خلاب ستہ بھڑک رہی تھی مطلب وہاں پر چین میں بھگاوت ہو رہی تھی اس لیے چین نے طبت پر حملہ کر دیا پھر بھارت پر حملہ کر دیا تو وہاں کے لوگ آٹومیٹک سرکار کے ساتھ ہو گئے ہمارے ساتھ بھی دیکھیں 2019 میں پولواما میں جب حملہ ہو گیا تو بے تہاسا انسان سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا جتنی ہماری سرکار سے گلے سکھوے تھے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہنڈیٹ پرچنٹ کوئی بھی گورنمنٹ کسی کو خوش رکھ سکتی ہے تو تھوڑے بہت جو بھی گلے سکھوے تھے تو پولواما آٹیک کے بعد سرکار سے ایک ہی امید تھی کہ نہیں دھو کے آؤ اور مدی جی نے بھی دھو دیا وہاں پر بالاکوٹ سٹرائک وغیرہ ہوا یہاں پر تو یہی ہو گیا نیتنیاہو کے ساتھ کی الیکشن میں ان کی بھی پارٹی کو ایک پولیٹیکل بوش جرور ملے گا لیکن ابھی کے وقت میں ان کی کریٹیسائز کیا جا رہا ہے انہی کے دیش میں اسرائیل اور چائنہ دونوں ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں یہ دنیا کو کچھ دکھاتے ہیں دنیا اسے دیکھتی ہے لیکن پردے کے پیچھے یہ لوگ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں آپ دھیان سے سمجھئے ان دونوں کام چال آپ کو بتاتے ہیں 1948 میں فلسطین پر پوری طرح سے دھاوا بول دیا اسرائیل نے اور پوری طرح سے اپنا چھتر پھل بستار کرنا چالو کیا سیم اسی طرح چائنہ نے تیبت کو 1959 میں کبجہ کر لیا دونوں ساتھ ساتھ دیکھتے چلیے گا فلسطین کے بعد یہ اگلا نمبر کیا گولان کی پہاڑیوں پر گولان جو سیریا میں ان پہاڑیوں کو کبجہ کر لیا کیونکہ سینا کی درشتی سے وہ جگہ بہت ہی جبرجست تھا اسی طرح چائنہ نے کیا کیا تیبت پر کبجہ کرنے کے بعد اکسائی چین پر کبجہ کر لیا کیونکہ اکسائی چین جو ہے لڈاک کے اوپر کا ایریا ہے یہ اونچا ہے اور اسٹریجک سینہ کے روپ سے مہتو ہے دونوں سیم کام کر رہے ہیں آپ دیکھتے چلیے یہاں پہ اس کے بعد اس نے جارڈن پر کبجہ کر لیا کیونکہ جارڈن جو ہے وہ پانی کے چھتر بہت اچھا تھا یہاں پر جارڈن والا ڈیڈ سی والا ایریا ہے اس ایریا پر اس نے جارڈن پر کبجہ کر لیا چائنہ نے ٹھیک اسی طرح آگے بڑھ کر بہت سارے دویپوں کا کبجہ کر لیا دکھشڑی چین ساگر میں کیونکہ ان دکھشڑی چین ساگر پر کبجہ کر لیا ان دویپوں پر کیونکہ یہاں کے دیش چھوٹے چھوٹے تھے یہ کچھ نہیں کر سکے یہ دونوں دیکھیں سیم کام کر رہے ہیں اس کے بعد اس نے لیبنان اوپر لیبنان کو دیرے دیرے جا کے وہاں پہ بھی اس کے کچھ ایریا کو اس نے بھی کبجہ کر لیا اس نے کیا کیا چائنہ نے اس چھوٹے چھوٹے دویپوں کہاں رانے کے بعد اوپر میں جاپان کی دویپ کے ساتھ اس نے کبجہ کر لیا اس کے کچھ دویپوں کے ساتھ اس کے بیواد ہوتے ہیں اکسر یہ اولستہ رہا تھا آپ دیکھیں گے اب چائنہ کی نجر ہے اور اسرائیل دونوں کی نجر ہے کہ ہمیں کیسے پرکرتک سانسادھن پیٹرولیم گیس مچھلی یہ سب سمودھ سے کئیسے ملیں گے اس کا جو تمار آئل فیلڈ ہے یہاں بہت بڑا آئل کا فیلڈ ہے یہی نیتی پہ چل دیا چائنہ میں اس نے دچھڑی چین ساغر پر پورا کبجہ کرنے بڑھیا ہے کیونکہ دچھڑی چین ساغر دنیا کا سب سے بڑا سمودھ رہنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت ہی بڑی ماترہ میں پیٹرولیم اور گیس فیلڈ کو پائے جاتا ہے ان دونوں کے یودھ نیتی میں چار چیز بہت تیج سامل رہتے ہیں سب سے پہلے یہ تب حملہ کرتے ہیں جب ورلڈ بیجی رہتا ہے جب دنیا کا دھیان کئی اور بھٹکا رہتا ہے تو یہ لوگ اٹیک کر کے اپنا چھتر پھل بڑھا لیتے ہیں دنیا جیسے اُبری تھی دوتیہ بیسی یودھ سے سب سانتی چاہ رہے تھے ایدھر ایزنوں نے فلسطین پر بھیستار کر لیا ٹھیک اسی طرح انیس سو ساٹھ انیس سو ساٹھ ایک ساٹھ میں امریکہ اور روسلو یودھ کے کاغار پر پہ پہنچ گئے تھے کیوبن میسائل کرائیسز کیوبا کو لے کے پوری دنیا انتجار کر رہی تھی آج یودھ ہو جائے گا کی دو گھنٹے بعد ہوگا کی کل ہوگا اتنا بھیانک تھا اسی کا موقع دیکھ چائنہ نے کیا کر لیا دھائے سے 1959 میں ایتی بد کب جا کر لیا 1962 میں ہمارے اوپر حملہ کر کے اکسائی چین کب جا کر لیا پچھلی بار جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو چائنہ نے کیا کہ ہونگ کاؤنگ پر نیام بنا دیا کہ ہونگ کاؤنگ پر ہماری سرکار رہے گی جو ہم یہاں پہ ڈیپیوٹ کریں گے یہاں کورونا کو دیکھ کر دیکھیں پوری دنیا کورونا کے بیچ میں بیجی ہے اسرائیل کورونا سے نپڑ گیا سیکھ زرہ جیروسلام اور گازہ کو ادھر پھائل نپٹا دیا تو یہ ان کا پہلا صدحانت ہے کہ دنیا کے جب بھی بیجی دیکھو حملہ کر دو اسرائیل اور فلسطین دونوں کا جو سیکنڈ چال ہے اسے کرتے ہیں two step two step attack یہ کیا ہوتا ہے سمجھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ہم کسی کا 100 روپیہ لے لے اور سوچتے ہیں کہ اس کا 100 روپیہ نو لٹا ہے تو اس انسان کو دیکھ کے بھاگنا نہیں ہے بلکہ جب وہ انسان ملے نا تو اُلٹے اس سے ٹھوکو ہمارا 5000 روپیہ دو 5000 دو تو کہے گا 5000 ہم کہیں گے 5000 دو 5000 5000 5000 پہ بات ہو جائے گا اور جو ہم پہلے سے پیسوالے کے ویٹ ہیں وہ لوگ بھول جائیں گے یہ دونوں سیم کام کر رہے ہیں دھیان دیجئے ابھی جو ہوا ہے وہ زمین کو لے کے ہوا ہے یہاں پر ویسٹن بینک پہ سیکھ زررہ پر اسرائیل نے کہا کہ سیکھ زررہ ہم کھالی کریں گے سیکھ زررہ ہم کھالی کریں گے اور ادھر گاجہ سے حملہ ہونے لگا یہاں پر تو یہ جان پوچھ کہ ایسا کام کرتا ہے یہاں حلہ ہو اور اس نے کیا کیا تبہ توڑ گاجہ اور ہماس کو تھور دیا پوری دنیا کا دھیان چلا گیا گاجہ پر پوری دنیا گاجہ کو بجانے میں لگ گئی کہ بھئی گاجہ کا تم باجہ مد بجاؤ گاجہ کا بہتے باجہ بج گیا اسرائیل نے کچھر کچھر کے ہماس کو تھورا کچھر کچھر کے تھورا کیونکہ اسرائیل کا یہ two step ہے کہ پہلا step میں کسی کو کب جا کر لو اور دوسرا step اور بھائیانک حملہ کرو کہ پوری دنیا اوکو سلٹانے میں لگ جائے پیچھو والا لوگ بھولا جائے تو سیکھ جرہ کوئی کوئی بتیے نہیں کر رہا سیکھ جرہ کے لوگ کریں اس سسورہ ہم روحال چل لے رہے یہاں پہ یہی کرتا ہے چائنہ چائنہ نے تیبت پہ کب جا کیا دھیان سے زمجھے انہوں نے تیبت پہ کب جا کیا 1959 میں اور اس سسورہ چائنہ کو پتا تھا کہ بھارت گھوٹ میر پیچے بھارت انسانیت پہ چلتا ہے سہین گلت یہ راستہ کو اچھے سے پہچانتا ہے بھارت کبھی نہ کبھی آواز اٹھائے گا اس لیے یہ سسورہ سیکنڈ شٹیپ نے چل دیا کہاں پر لڈاک پہ کیونکہ بھارت اب تیبت کا میٹرے نہیں اٹھائے گا اب تو کہے گا لڈاک میرا لڈاک تمہارا لڈاک میرا لڈاک تمہارا تیبت کا میٹرے چل جائے گا یہاں چائنہ کو لڈاک چا گیا اس نے کہا کہ تیبت اچھا ہے اس سے بھی اچھا لڈاک ہے ہم لڈاک کو نہیں چھوڑے گا تو چائنہ کوئی بات پتا تھا کہ اگر میٹر لڈاک پہ اٹھائے گا تو بھارت کبھی نہ کبھی اسے چھوڑا لے گا اس لیے اسے اگلے شٹیپ میں بلجھاؤ اس لیے چائنہ بار بار کہتا ہے کہ ارنچال پردیس میرا ہے ارنچال پردیس میرا ہے تاکہ بھارت کے لوگ کہیں کائشہ اب نچال پردیس تو کہیں گا میرا ہے ہم کہیں گے میرا ہے ہم کہیں گے میرا ہے کول پنچائت اور نچال پردیس پہ ہوگا اس کو لوگ بھول جائیں گے عجب حال ہے بھارت سرکار کو کہنا چاہیے سوچوڑا بیجین ہمرا ہے تو رہ باپ کا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہے چین کی دیوال اب بھارت سرکار کو کہنا چاہیے ہمارے نقصہ کے انصاب سے چین کے دیوال کے اودھارنا چاہینا ہے ادھر تو ہیے نہیں سوچوڑا کو کتا کو کتا کی طرح بولیے ان کا تیسرا پلان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیوچر اٹیک کا فیر دکھانا بھویس میں اور بھائیانک حملہ کرنے کا ڈر دکھا دینا تو اسرائیل گاجہ کو دھویا اور اتنا دھویا اس کے بعد کہتا ہے ابھی میرا گریٹر اسرائیل بنانا ہے ابھی ہم مصر سے جمین چھینیں گے جارڈن سے چھینیں گے کوبیت سے سعودی ارب سے سیریا سے لیبنان سے ان سب سے چھینیں گے مطلب یہ کیا کرتا ہے کسی مرے ہوئے کو اتنا بھائیانک مارو اتنا مارو اور سب کو دہ سب پھیلا دو کہ کوئی میرے خلاف آواز اٹھایا تو یہی ہوگا فلم میں کیا ہوتا ہے ایک گنڈا آتا ہے کسی ٹھیلا والے کو پکڑے گا کسی کمجور کو پکڑے گا بھائیانک مارے گا سریاں گولی مار دے گا کہے گا میرے خلاف کسی نے آواز اٹھایا تو سہین یہی ہوگا مطلب وہ ایک کو مار رہا ہے دس کو ڈر دکھا رہا ہے یہی سیم نیتی اپناتا ہے چائنا یہاں تو آپ نے اسرائیل کو دیکھ لیا کہ کبجہ کیا اس کے بعد آرڈر آ رہا ہے اس نے کیا کیا تیبت پر کبجہ کیا پہلی بات تو تیبت پر کبجہ کیا اس نے کہا کہ تیبت ابھی ہتھیلی ہے تیبت ابھی ہتھیلی ہے ابھی اس کی پانچ اونگلیاں اور لائیں گے پانچ اونگلیاں اور لائیں گے ایک اونگلی ہے لدھاک دوسری اونگلی ہے نیپال تیسری اونگلی ہے سککیم چوتھی اونگلی ہے بھوٹان اور پانچمی اونگلی ہے اور اونچل پردیش مطلب پہلے کنچیں گے کبجہ کر لیں گے ابھی اور ڈر آئیں گے اور نیپال والا کےپی سرما اونگلی اس کو لگتا ہے کہ چائنا نیپال کا ساتھ دیر آ رہے تو پھینگر میں آ رہا ہے دوسرا نمبر تو ہی پھینگر ہے چائنا اور اسرائیل دونوں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں لائک کریں گے وہ کتنوں گلت کام کر دے اور کچھ لوگ انہیں لائک نہیں کریں گے چاہے وہ کتنا بھی بھلائی کر دے آپ ایسے سمجھئے آپ اگر دیکھئے گا نیوٹرل ہوکے تو جو نیتی اسرائیل اپنا رہا ہے وہ ہی نیتی کون اپنا رہا ہے چائنا اپنا رہا ہے لیکن جو لوگ اسرائیل کے کام کا بیروت کر رہا ہے جیسے پاکستان کہا رہا ہے کہ وہاں پہ جلوم ہو رہا ہے جو اسرائیل کا بیروت کر رہا ہے وہ ہی سسورہ چائنا کا ساتھ دے رہا ہے کہا رہا ہے نہیں چائنا ٹھیک ہے پاکستان کیا کہتا ہے اسرائیل غلط ہے لیکن چائنا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کم ہوا دونوں ایک ہے ان کو پتہ ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ ساتھیں دے گا اور جو دیکھئے جو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اسرائیل نے صحیح کیا وہی لوگ کہیں گے کہ چینہ نے غلط کیا جبکہ کام دونوں کا سیم ہے تو یہی گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنی رکھا کرنے کا عدیقار اس لیے دھو دو اور وہی امریکہ کہتا ہے کہ چینہ جاپان پر حملہ مت کرو کیونکہ میرا ساتھ ہی ہے تو انہیں پتا ہے کہ دنیا ایک گھٹ میں بن چکی ہے اور ریالیٹی ہے کہ جیو پولٹکس میں یعنی انٹرنیشنل ریلیشن میں یہاں کیول اور کیول ہمارا پھائدہ ہمارا بیجنس سہی ہونا چاہیے بھار میں گیا انسانیت کیا کوئی مسلم کنٹری کہے گا کہ یہاں پر اجربائیجان نے ارمینیا پر جولم کر کے ناغورنو کاراباک کو گھر میں گھوس گھوس کے مارا ہے کیا ابھی بھی اجربائیجان اجربائیجان ارمینیا پر حملہ کرتے جا رہا ہے کیا کوئی کہے گا نہیں کیونکہ یہاں مسلم دیش ہے اگر اجربائیجان مار رہا ہے تو غلط ہے اجربائیجان مار رہا تو ٹھیک ہے یہاں پر اور اجربائیجان کو بچانے کون ہے اجربائیجان کو ترکی نے ہتھیار دیا اور اسی اجربائیجان کو اجربائیجان نے بھی ہتھیار دیا یہاں پر اور یہ کوئی نہیں بچا پایا اس ارمینیا کو اس لئے یہ دکھاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو رہنا ہے تو خود سکتی سالی بن کے رہیے ورنہ لوگ پونچ دیں گے اسرائیل نے اسی سدھانت کو سمجھا اس نے کہا بھار میں گیا انٹرنیشنل ریلیشن میں کہیں کوئی سانی غلط نہیں ہوتا ہے ہمرا فائدہ ہے اس لئے خود کو سکتی سالی بنو اس روپ میں اسرائیلی جب ہٹلر مار رہا تھا تو وہ فلسطین کی اور آئے تھے وہاں پر اس جگہ پر جروسلم کی اور آئے تھے کیونکہ ان کا جو جروسلم ہے ان کے دھارمی ہیزاپ سے یہی ان کا پورو جگہ ہے یہاں پر یہ لوگ آئے تھے اور دھیرے دھیرے پڑھائی لکھائی سکھا کر کے اتنا آگے چلے گئے جو آج دنیا میں کسی کی بات نہیں سنتا ہے دونوں دیس نہیں سنتے ہیں نہ چائنیا سنتا ہے نہ اسرائیل سنتا ہے کیونکہ اسرائیل یہاں رہنے کا جگہ نہیں تھا اور چائنیا کو اسیا کا مریج کہا جاتا تھا انہوں نے سکھا عدیوگی کرنا اور بھرسٹ اچھار کو کم کیا اور اتنے تیج آگے بڑھیں جس کا کوئی حد نہیں اور آج یہ ڈومینینٹ کر رہے ہیں یہاں پر اور ہم بھارت والے دیکھیں یہ 1948 میں یہ دیس بنا تھا ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے دیس کا نام اسرائیل ہوگا اچانک ان کے دیماغ میں آیا 1948 میں اور ہم 1947 میں آجاد ہو گئے تھے بھائیسہ بنے نہیں تھے پوری دنیا میں پہلی ہم لوگ بنے تھے پوری دنیا کی سب سے بہترین عدیوگی اور نگری سبھتا ہماری سندھو سبھتا تھی ہم سے پورانی میسوپٹامیہ تھی لیکن وہ دیہاپی سبھتا تھی گرامیر تھی اور ہم لوگ سب سے سہری سبھتا تھی اور آج 1947 سے لیکے 2021 تک میں آج دیکھیں نا ہم لوگ ہمارا جیو پولٹکس ہمارے ریلیشن ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کونچی گھٹل ہے ہم روس سے دشمنی نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہتھیار کون دے گا ہم امریکہ سے دشمنی نہیں لے سکتے ہیں آپاچی ہیلیکوپٹر کون دے گا ہم پھرانس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ رافیل کون دے گا ہمارے دیش میں دیکھئے کیا سینٹیمنٹ بن رہا ہے 1861 میں لارڈ میکالے نے ہماری سکھا بیوستہ کو اس قرار برباد کیا کہ ہم لوگ کو اس طرح سے ڈھالا کہ ہم وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں جو ہمارے سامنے چھپایا جاتا ہے بس وہی چیز دیکھا ہم لوگ خوش ہوتے ہیں رافیل آیا رافیل آیا ارے آپ نے سوچا ہمارے سیتالیس میں آجادی کے بعد جو دیش بنا وہ کتنا آگے نکل گیا ہمیں رادار کھریدنا ہے تو اسرائیل سے ہم لوگ اپنی رکچہ جلواتوں کو دوسرے دیش پر ڈیپینڈ ہوتا ہے لیکن ہم اور آپ کے اپنے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آج یہ وقت میں بھی جب گلوان میں چائنا گھو جاتا ہے تو کورونا کے بیچ میں راجنات سنگھ چلے جاتے ہیں روس میں اکاتھیں کی مک 21 دے دیجئے گا بھارت پھون لگاتا ہے روس کے پاس کی اس 400 مسائل دے دیجئے گا جبکہ ہمیں اسرائیل کو دیکھیں آئیرن ڈوم سے دھو دیتا ہے دیوالی کی راکٹ کی طرح لیکن ہم لوگ کیا کریں گے بھائی سام عجیب ہی استثیتی میں ہم لوگ ہیں اسرائیل کو دیکھیں ہماری سینہ جو ہے نا وہ لڑتی ہے تو اپنی بہادوری سے ورنہ ہتھیار تو بیدیسی ہے وہاں پر اگر ہمارے ہتھیار آ جائے اور ہم ڈیپنڈنٹ ہو جائے تو پوری دنیا میں جو چائنا کہتا ہے اکسائی چین میرا ہے اور ناچال پردیس میرا ہے اور پیو کے پاکستان کہتا ہے میرا ہے بس ہمارے ہتھیار ہو جائے ورنہ ہمارے فوجیوں کا جو حوصلہ ہے وہ بیچار ہے ہتھیار سے کہاں لڑتے اپنے کلیجہ جگر کے دم پر وہ لڑتے ہیں ورنہ ہتھیار تو ان کو پتے بیدیس والا ہے سپلائی روک دیا تکا کریں گے آج ہر مائم میں میں اسرائیل ڈیبلپ ہو گیا چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہو یا پھر وہ کسی بھی اگری کلچر میں ہو انٹرنیشنل الیلیشن میں کوئی اس پر دباؤ کام نہیں کر رہا ہے اور ہم لوگ ہم لوگ کے اوپر آج بھی بیدیسی لوگ کا دباؤ راتا ہے کیونکہ ہمیں ڈیپینڈ ہی نہیں ہیں چائنا سے اتنا حملہ ہوا لیکن ہم چائنا سے سامان نہیں روک پائیں ہمارے یہاں ایک ہی چیز میں ڈیپینڈنسی ہے نیتا گری میں کوئی نیتا بیدیس سے نہیں جاتا ہے سالہ لینے ہم کو چناؤ جیتنے میں مدد کیجئے یہ لوگ آتمنی نربار ہیں یہی اسی میں تو ڈیبلپمنٹ ہوا ہے کبھی سچھے کہ ہم لوگوں نے چناؤ کرانے کے لئے بیلکٹ امریکہ سے مانگایا ہے پرچا مانگایا ہے جاپان سے یہ سب یہی پہ بنے گا پرچا ساتھنے کے لئے جھنڈا لڑانے کے لئے یہ سب ٹیکنگی اور اسرائیل ڈیبلپ ہوتا گیا ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ کی جو سچھا بیوستہ کو لڑڈ میکالے نے اس طرح سے چوپٹ کیا کہ ہم لوگ کو مطلب صحیح گلط کیا جہاں جو میٹر ہوا جیسے اجرائیل فلسطین میں ہوگا سب لوگ دیکھنے لگے اجرائیل غلط ہے فلسطین بھائیہ اس کا انہی جگہ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا اور ریال میں دیکھئے اگر ہم لوگ آپ نیر بھر ہوتے تو بہت سے جگہ پہ ہم لوگ کو اپنا سر چھکا کے رانا پڑتا ہے کیونکہ وہ نراج نہ ہو جائے اور اجرائیل جیسا چھوٹا دیس پوری دنیا کو للکار کے کہتا ہے کہ میں گھوس کے ماریں گے او کے گھر میں اجرائیل کتنا چھوٹا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اجرائیل کی جو جن سنکھیا ہے نیٹ پہ سرچ کریے گا اجرائیل کی جن سنکھیا نو ملین ہے اور اس سے زیادے ہمارے سبسکرائیبر ہیں سوچئے نتنیا ہو بھائی ان کو کیا کہیں ہم یہاں پر بتائیں اتنا چھوٹا دیس اتنا زیادے ڈیبلپ ہے یہ ڈیبلپ اسی لیے ہیں کیونکہ انہیں اپنی کمی کا احساس ہے اور اسے صدھارتے بھی ہیں اور ہم لوگ کے ساتھ پروبلم کیا اگر کوئی کہہ دیا کہ ہم لوگ میں تھوڑا ڈیبلپ میں پیچھے تو لوگ کہتا ہے ہم کہاں پیچھے ہیں ہم اس سے آگئے ہیں اس سے عجیب حالے آپ خود کو صدہ صدھاریے صحیح اور غلط کو پہچائیں ہم کیا ہے جو ریالیٹی ہم بول دیتے ہیں اب کچھ فلسطین کے سمرتھک ہیں انہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہنسر فلسطین کے بارے بولیں گے اور جو اسرائیل کے موڈ میں بنایا ہے ان کو لگتا ہے کہ بھائیہ جو ریالیٹی ہم وہی بتاتے ہیں اسی چکر میں سچورہ ہمارے اوپر دو جار انیس میں آٹھٹ گوبم مارے تھا سامارے اوپر بھائیان اکوالب لیکن ہم بھی کیا اپنے نیتانیہو سے کم ہے کیا یہ بھی نو ملین جن سنکھیا کو سمالتے ہیں ہم بھی نو ملین سبسکرائبر کو سمالتے ہیں ہم بھی نہ ہٹنے والے ہیں آئی ہوپ آپ اسرائیل فلسطین کے اس کنفلیٹ کو سمجھ رہے ہوگے اور اس بار کے اگزام کے پروسپیکٹیز پر آگر دیکھیں گے تو یہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اسے کسی بھی PCS یا پھر UPSC میں آپ کو مین سی اگزام میں لکھنے کو دے سکتا ہے اور اس میں تین چیزیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک ہے آئیرن ڈوم سسٹم کیسے کام کرتے ہیں دیکھیں آئیرن ڈوم سبسے چھوٹا سسٹم ہے وہ حماس جیسے آتنگوادیوں کے لئے ٹھیک ہے بھارت کو آئیرن ڈوم ملے آئیرن ڈوم ریجیکٹ کر لیا آئیرن ڈوم سے بھی زیادہ خطرنا کے اسپائیڈر ایس آر اس سے تگڑا اسپائیڈر ایم آر اس سے تگڑا آئے گی ڈیویڈ سلیم اس سے بھی بھی بھیانہ کے ایرو ٹو اس سے خطرنا کے ایرو ٹری اس سے خطرنا کے بیلیسٹک سسٹم بہت زیادہ اس کے کئی لیئر میں سیکیورٹی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کو بھی سمجھا دیں گے دوسرا جو یہودی ہیں اور جو مسلم ہیں ان کی کچھ چیزیں کامن میچ کرتی ہے جیسے یہودی ہو گئے عیسائی ہو گئے اور مسلم ہو گئے یہ تینوں ابراہیم کو مانتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں اسرائیل اور عرب کے بیچ میں جو سمجھا ہوتا ہوا تھا اس کا نام بھی تا ابراہیم ایک آرکڈ تو ایک اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جو الکسہ مسجد ہے دیکھیں یہ الکسہ مسجد ہے اور یہ دوم آف راک ہے اب یہ جو کہتے ہیں یہ ویسٹر وال ہے اسرائیل کہتا ہے کہ بھئیہ ہم یہاں پر یہ میری مندیر تھی مطلب ان کا جو سولومن ٹیمپل تھا تو سولومن کو اسرائیل والے بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ سولیمان تو مسلمان انہیں سولیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ انہیں کہتے ہیں سولومن ٹیمپل کہتے ہیں اب ان میں کافی بیواد ہیں تو الکسہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ بھئیہ یہ کیوں اتنا فیماس ہو گیا آئیرن ڈوم کے بارے میں اتھوڑا ان کے پورانے انسیسٹرز کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے آئیوپ آپ اسے سمجھیں گے ملیں گے نیکھ کلاس میں جہن تو جی ویڈیو ہوگی اچھا بڑی مزہ دار ویڈیو بناتے ہیں خان سار ساتھ ساتھ میں وہ ایکٹنگ بھی بڑی کار رہتے ہیں ڈانس وغیرہ بھی کہ انو رچند ہمارا ہم کھیچیں گے چینہ کھیچیں گے اچھا یہ پہلے بھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہو چکا اور کئی مرتبہ ہو چکا بیانہ کی ہوئا ہے چھ ازار راکٹ۔ ہماش نے پہلے پہلے نہیں دا گیا اس دفعے اور اس دفعہ مار بھی تو زیادہ پڑھ رہی اس دفعہ پھر مار بھی تو دھو دھو کے ڈپورٹ گوھ کر سرف سے دھوٹا ہے کبھی اچھابہ سے دھوٹا ہے کبھی ایسے سٹنٹ نہیں کیا ایسے ایسے ایکشن نہیں کیا جس طرح وہ پہلے اچھا اسلام بھئی وہ اس کے بدلے میں ریاکشن جو اسرائیل کا وہ بھی بڑا پیان ہے کہاں سے یہ کہہ رہت ہے اس وقت بھی انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی تھی سرنگیں تو بھئی اسی وجہ سے وہ بناتے ہیں لیکن چھپنے کے لئے جب اسرائیل نے انہوں پر اٹاک کیا ان سرنگوں میں دخلوں کا مارا تو پھر یہ کہاں سے پھر اٹھا سوچیں بہت ہے بھئی ہو سکتا ہے یہ فلسٹین جیسے آپ دے ہیں کہ پاکستان پر ٹی ٹی پی ہے جب ان پر کوئی آپریشن وغیرہ کیا جاتا ہے تو یہ چھوڑ پاکستان پر چلے جاتے ہیں اور پھر جب امن وغیرہ کو سکون ہو جاتا تو پھر آ جاتے ہیں تو ادراہیل کو اگر چاہیے تھا فرق اللہ یہ بار بار یہ بھی جان پوچھ کے کرتے ہیں ادراہیل کو جان پوچھ کے کرتے ہیں بھائی انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ تو ہم کمل ان کا خاتمہ کر کے پھر سانس لیں گے مجھے لگتا ہے کہ ادراہیل کرتے ہی جان پوچھ کے کہ ہم آس ہم پر اپلا کریں ہم دنیا کو دکھائیں کہ دیکھ ہم پر اپلا ہو رہا ہے خان سر تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی اور نظر بھی ایسے ہی آرہا ہے اسلام بھائی ایسے ہی نظر آرہا ہے بھائی ان بچاروں کے پاس کوئی اتنا خاص جو اصلہ ہوتا نہیں ہے تو پھر پکہ کیوں لے رہتے ہیں بھائی وہ غصے میں جب ہوتا ہے جو میری پاس دو بندے لڑے ہوں ایک پاس جو بھی آدمی لڑتا ہے وقت کہا دے میں جائے گا کہ میرے پاس صرف جو بھی ہے بھائی 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 اور ہوتی ہے یہ لڑائی اور ہے وہ انہوں نے پہلے عملہ کیا انہوں نے ان کو بتایا کہ اسرائیل سے پنگا لینا بہت نگا ہے یا میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بچاروں کے پاس جو تھا انہوں نے اس چیزے استعمال کر رہے ہیں اس لے کا اب چاہیے نا کہ اسلامی کنٹری کو اسلامی کنٹی کا بیان سنا ہے وہ پرشانسے کی ویڈیو آئی ہے دیکھئی ہے بھائی یہاں ملک جو ہے چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اپنا شورہ بچا رہا ہے وہ اسلامی کنٹی کے جلاس ہو اوہ ایسی ہجڑوں کے جلاس وہ میں آج نا بڑی مددہ آئی بات میں میں آگے آج میں ایک انکل تھے ان کی بچ در بات نظر آئی ان چیزوں پر وہ کہہ رہتا ہے کہ یار وہ مرسیوں کا جو جلاس ہو مرسی ہے نہیں کہتا وہ پاولیوں کا اور شیخوں کا جو مرسی کمیوں کا ہوا تھا وہ مرسی ہے میں احران ہو گیا حالانکہ مجھے اسے کام تھا میں نے کہا انکل جی کس کی بات کر رہے ہیں بھائی بھی کوئی میں نے کہا انکل جی کس کی بات کر رہے ہیں یار یہ جو اوہ ایسی کے مرسی ہیں یہ کمی ہے کمی کمیوڑا جو ہے ان کا جیزا سوبر تھا ان کا کیا منا وہ پتر تھی بات جب میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت پرشانسا کی ویڈیو آگیا جانا ہماری ہے میں نے کہا یہ آگیا ہے اس اوہ ایسی کنٹری کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اسلامی کنٹری نے یہ کہا کہ ہم اسرائی کے ساتھ تلقوات خراب نہیں کر سکتے تو اس نے کہا بیٹھا میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کمیوں کا یہ مرسیوں چوڑوں چمیوڑوں کا جو ہے کبادہ جو ہے کمی کمیوڑا جو ہے کچھ نہیں بنائی کبادہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے تو اس نے کہا کہ کسی مسلم کنٹری میں دا مقام ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جائے کیونکہ ٹوٹل جو ٹکنالوجی ہے وہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے جائے سکتے گوگل انسٹاگرام فیس بوک یو ٹیوب پتہ نہیں کیا ٹوٹل جتنی بھی ہے وہ ہی کنٹرول کرتا ہے تو کوئی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں جائے رحمت اللہ کہہ رہا میں جانا چاہتا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں یقین کریں یہ کیا لے گا میرے کھیلے سے جانے سے یہ دیکھنے کے لوگ اور بھی لوگ دیکھیں گے دیکھنے ججبہ پڑھ رہا ہوتا ہے ججبہ ججبہ ٹکنالوجی میں لاؤ گھر بہت وہ جو ستامن ممالک اسلامی فوج وہ ججبہ کدھر ہے وہ بھی ججبہ لے کے کئی کئی کاری دیگا ہے وہ کس کے لیے وہ سعودی عرب کی رکھوالی کے لیے بنائے گئے یہ کس کے لیے بنائے گئے آپ نے دو چیز نہیں ہوتی سب سے پڑی چیز ایمان ہوتی گیا ہے اور مردے میں جذبہ ہوتا ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتا کچھ بھی نہیں صدا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس کا مطلب نہ تمہارے اندر اور ہمارے ایمان ہے نہ انجبہ ہے بلکر صحیح بات ہے اس میں کوئی چھائی نہیں ہے نہیں مجھے اس بات کیسے بھی دیا کیونکہ وہ جو صدا من بلک کا انہوں نے آج کا کٹ بڑھایا بولنے جب وہ مرد سے کٹ ہو گیا وہ چوڑے مرد سے یہ بیگارت ہی ہے چوڑو ان کو کمی کے میورہ ہے ایمان کی تھوڑی سے رتی بھی ہوتی نا تھوڑی سے بھی تو ہمیں جو یہ ظلم دیکھ رہے ہیں ہم سے یہ برداشت نہ ہو پاتا کیوں کہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یا کیوں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اسرائیل والوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے ہم پر ان کی ہر چیز ٹکنالوجی ان کی یوز کر رہے ہیں بھئی آپ کو پتا آنے چاہیئے آپ کو پتا بھی ہے کہ ہمارے مسلم تھے جنگے جنگے بدر میں تین سو تینا تھے اور آگے سے دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے ایک ہزار تھے ہزار تھے تو ان کا دیکھیں کہ مقابلہ انہوں نے کیا کیونکہ ان میں ایمان تھا اور یہ کچھ نہیں کیا ہوتی ان کو مطلب ہے آپ کیا چاہتے ہیں سیز فار جنگ ہو جنگ ہو اور اس کا مقابلہ کیا ہے بھئی کرو کہا کہاں ساکی ویڈیو دیکھتی کہ اسرائیل کتنا پاورٹفول ہے یہودی کتنا پاورٹفول دیں ابھی بھی ابھی بھی شرم نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ جائیں گے بات سن لیں یہ کم بس کم اتنا تو اسرائیل ہی کر سکتا کہ جو کھانے کائے لیے نوالہ ہے وہ تو موں سے رہنا بہت سکتا مجھے یہ بتاؤ وہ دینے والی ذات اللہ کی رات پاکستان اللہ کی رات تھی یہ تم کہی اور جارہ میں کہی اور جارہ میں بات جگہ جو پاکستان کہتے ہیں ججبہ ججبہ تمہارے پاکستان کے جو مزائل سسٹم میں کان سے لاؤچوں کے کیسے ہٹ کریں گے اسرائیل کو ان کا امرائیڈ یا ان کے سسٹم جو اتنے بھی چپس ہوگیرہ ہیں جو ساتلائٹس ہیں وہ ساری کس پر کام کر رہی ہیں ہم چاہنا کیلئے اس کر رہی ہیں چاہنا وہ تمہارا سسٹم چاہنا کہ سارا ہے امریکہ میں ہے بال بھی بانکہ نہیں کر سکتے یہ بھول اپنے ذہن سے نکال دو جس دن میں تھوڑی سی گھرت آگی نا پیار کر کے دیکھ لو گھرت گھرت لے گھرت لے اسرائیل بابا آس پر حق کی اسرائیل بھائی گھرت لے کیا کر ہوگی اس کو آپ کہ لے نا بال اس کا جواب ہوگی ہم اس طرح حملہ کریں جواب دو کس طرح کر بھئی ہم اس پر حملہ کریں کیسے کیسے حملہ کیا کیسے آرمی کیسے چلی گئی چڑھائی کی چھے مگو مل کس بھی نہیں کی آتا اس بھو چھوٹے سے بچارے آئے عام سے تم چلے جاؤ پاکستان ایر نیر فوس کے فیڈر جات تھے جایا تھے کارت کے دیو چلے یاد کرو چھوڑو باتیں چھوڑو علام کرو بھائی مین بات میں بتاتا ہم جہاں جتنے بھی مسلمان ہیں مسلمان ممالکہ جتنے بھی مسلم لہتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے صرف اسرائیل تھو تھو کر سکتے ہیں یہ آسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہمارے اندر اتنی خیال نہیں ہے کہ ان کی یوٹیوب نہیں ختم کا سکتے ہم ان کا فیسیبوک چلانا بن نہیں کر سکتے ہم ان کا انڈرائیڈ سسٹم لے ہم گوگل جو پلے سٹور جو گوگل پر اتنی بھی سائٹ آ جاتی ہے اپس جو بھی ہیں گوگل سے ریلیٹڈ ہے انڈرائیڈ ریلیٹڈ ہے وینڈو سر ریلیٹڈ کرو ختم ہے پاور بس تھوس تھوک نگل گیا ہوا گئی ایک منٹہ کسی آپ کنٹر کی کر لیں کم ضرور ان کی جو اس کے کرنے یہ ہے پاور ان کی چینہ کے پاس اپنی ٹکنولوجی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چینہ کے پاس اپنے سیٹی لائک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چینہ اپنا سسٹم یوز کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چینہ کے پاس لیکن چینہ کی بات نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی اور کمی کمی مراسی جن کی پہل میٹنگ ہوئی ہے ان مراسی میں ایک آقا مراسی بھی تھا انواز اللہ مراسی یہ مراسی کی پنجابی کے لوگ ہم کمی 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 بولتے ہیں جو گلام ہوتے ہیں جن کوئی وقت نہیں ہوتی وہ پاکستان اس اجلاس میں سرم مسلی تھا جس کا نام لے نا اس لئے اس لام دی کانفرنس مغیرہ یہ صرف دوسرے ملکوں کو دکھائے کی لئے کھائے 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 کتنے دن میرے کافی ٹائم ہو چکا ہے جنگ لگی اسٹارٹ کی ہوئی تو اب ہی تک کسی اسلامی بولتے نے کوئی ایکش نہیں سکتے لئے ہمت کوئی نہیں انہیں دوئیت نام کو مردان کی ختم ہجڑے یہ ہجڑوں کا میں نے اس کو پہلے لکب دے دیا تھا ہجڑوں کا اجلاحص ہے میں نے کل کہہ دیا تھا جب یہ اس اجلاحص ہے میں نے کہا یہ ہجڑوں کا اجلاحص ہے اور ہجڑوں سے کبھی بچہ پادا نہیں ہوتا ہجڑے جو ہیں وہ تعلقیں بجائیں گے چھپ کر جائیں گے تھئیہ تھئیہ کی ہے اپنے بھے گھروں کو بعد میں کہا بھے سوری یا اس ایران کے سفیر نہیں جو ان کا سفیر کہہ رہا اسا وزیر خارجہ ہوگا یا جو بھی ان کے ساس میں مجود ہو اس نے بھی کچھ نہیں بات کی اس نے کہا ہے اس نے کہا بھی ہم تو جار رکھیں بھئی کوئی اگر وہاں پہ بولتا بھی ہوگا تو دوسرے جو ان کے دوست بغیرہ ہیں یا جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہ بولتے ہوگا بھئی آرام سے اتنا آگے بھی آپ کا باپ جو ہے اسرائیل سامنے اچھا سیز فار پہل بھی مرکل کرے یہ ویڈیو کو پرانی ہے مرکل یہ اسرائیل چاہے جبی سیز فار ہو سکتی ہے ادر والی سیز فار نہیں ہو سکتی اور جو اگر انڈیا کردار ادا کرے ہاں انڈیا ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کے ریلیشنز کافی ہجڑوں کی تنظیم کہوں گا وہ مردوں کے نہیں مرد کبھی بھی اتنا سوچا نہیں کرتے مرد یا پھر ڈٹ یا تنظیم کے چار پانچ ممالک نے تھم کے لگائے ہوں گے اور اپنے اپنے بیلوں میں چھپ گیا ملتے نہیں ویڈیو بن ادا کی ملتے ملتے ملتے